بلے کی اہمیت کتنی ہو گئی ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے امنان خان کو کہ اگر وہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں تھا تو بلے کی اہمیت برقرار رکھی اور آج میدان سیاست میں ہے تو بلہ کتنا اہم ہے کہ اس سے بلہ چھیننے کے لیے بلہ لینے کے لیے کہاں تک کوششیں ہو گئی ہیں لڑائی لڑی جا رہی ہے اور ہائی کورٹ سے پشاور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اور الیکشن کمیشن ایک فریق کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں تھا کہ اس طرح کے کام کرتا ہے بلہ ہمارا رائٹ ہے بلہ ہمیں ملنا انشاءاللہ امران خان صاحب کی اینے ایک سو اکیس اور اینے ایٹی نائن میہ والی دونوں کی آئینی درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں کمال کی بات ہے کہ سٹیم پیپر مل نہیں رہے یعنی ایک تو کافی درجنوں یعنی سینکڑوں کے قریب جو ہے نا پٹیشنیں آج بھی کوئی ڈیٹسوں کے قریب ترخواستیں آلیڈی لارجر بنچ کے سامنے لگی ہوئی ہیں کاغذات نامزدگی پہ اور امران خان صاحب کے حوالے سے بھی چھے نقاط اٹھائے گئے ہیں ایک تو پروپوزر اور سیکینڈر جس طرح بدلا گیا بعد میں وہ بدلا نہیں جا سکتا تھا اور تیس نومبر آخری لسٹی کٹ آف ڈیٹ کے بعد نہیں ہو سکتا تھا صرف لاہور میں یہ کیا گیا جبکہ بلوچستان میں وہ کہہ دیا گیا کہ الیکشنوں کے بعد بدلا جائے گا دوسرا دلاور ہمایوں نے امران خان صاحب کو ناہل نہیں کیا صرف سزا سنائی تھی تیسرا الیکشن کمیشن نے بعد میں نوٹفیکشن ناہلی کا جاری کیا جبکہ سیکشن دو سو بتیس میں ترمیم بعد میں ہوئی تھی تو اس کا اطلاق امران خان صاحب کی ناہلی پہ نہیں ہوتا ہے ہم ابھی ریجسٹر آر آفش سے گزارش کر رہے ہیں کہ پیسے جمع کروا کے جو بھی سٹیم پیپر کا ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ آج دائر ہونا اور آج فکس ہونا بڑا ضروری ہے گزارش کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر ہی کہ امران خان صاحب کی آئینی ترخواستیں لگا دی جائیں امید ہے کہ اگر سٹیم پیپر نہیں بھی ملتے تو آئینی ترخواستیں ابھی سماعت کے لیے مقررن ہو جائیں اچھا سر عزیز صاحب یہ بتائیے گا کہ بلہ جو تھا بلے سے متعلق تو ہم نے سنا اور دیکھا ہے کہ یہ ایک گراؤنڈ کی چیز ہے گراؤنڈ میں دیکھا جاتا تھا بلہ آج کال بلہ جو ہے وہ عدالتوں میں دکھائی دے رہا ہے آپ سپریم پورٹ میں بلہ پہنچ چکا ہے تو وہاں پر کیس ہے تو کیا امیدیں ہیں پی ٹی آئی کو دیکھیں ایک بات تو آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ بلے کی اہمیت کتنی ہو گئی ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو کہ اگر وہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں تھا تو بلے کی اہمیت برقرار رکھی اور آج میدان سیاست میں ہے تو بلہ کتنا اہم ہے کہ اس سے بلہ چھیننے کے لیے بلہ لینے کے لیے کہاں تک کوششیں ہو گئی ہیں لڑائی لڑی جا رہی ہے اور آئی کوٹ سے پشاور آئی کوٹ سے سپریم کوٹ پہنچ گیا ہے اور الیکشن کمیشن ایک فریق کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں تھا کہ اس طرح کے کام کرتا ہے بلہ ہمارا رائٹ ہے بلہ ہمیں ملنا انشاءاللہ آج بڑی امید ہے کہ صرف نوٹس ہوگا زیادہ سے زیادہ اصولی طور پر تو الیکشن کمیشن کو یہ اپیل دائر کرنے پر جرمانہ ہونا چاہیے تھا